تو بھائی اگر آپ کی گاڑی لورڈ ہے تو میں سجیسٹ نہیں کروں گا کہ آپ گاڑی کو لے کے یہاں آو یا اگر ہونڈا سٹی ہے آپ کی اور لورڈ بھی نہیں ہے تب بھی میں سجیسٹ نہیں کروں گا راستہ تو ہمیں نہیں ملا بہت گھوما ہم لوگوں نے بہت زیادہ کنفیوزن ہو رہا تھا تو جو پکا راستہ ہم لوگوں کو دکھا پلان میں ہو گیا ہے تھوڑا سا چینج جو ہمارے بائکر بوئی تھے وہ گاؤں میں گسنے کی جگہ سیدھے ہی نکل گئے تو ہمارا یہاں کا لنچ کا پروگرام ہو گیا کینسل اب پہلے انہیں پکڑیں گے اور پھر دیکھتے ہیں کہاں ہم لوگ کھانا کھائیں گے اور بھوک تو بہت تیس لگ رہی ہے لیچ سی اب ہم پہنچ چکے ہیں پھو ویلیج اور اب جو ہمارے بائکر بوئے ہیں وہ تو ہمیں مل نہیں رہے نہ ان کا فون لگ رہا تو اب ہم کازا کی طرف ہی جا رہے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کا پلان وہی تک کا تھا as if now باقی جو روڈز پر depend کرتا ہے تو کازا کی طرف جا رہے ہیں اچھا ایک چھوٹی سی انفرمیشن میرے دماغ میں آئی تھی وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں جب بھی آپ آئے ایسے ٹرپ پہ چاہے وہ سپیتی ہو یا لدہ کوئی ایک کوئی بھی سٹیشن پہ آپ جاؤ آپ کے پاس ایک اچھے پیر آف گلاسز ضرور ہونے چاہیے جو آپ کے سنگلاسز ہوتے ہیں وہ ضرور ہونے چاہیے کیونکہ ہوتا کیا ہے جیسے آپ کسی پہاڑ کے پیچھے ہو تو وہاں پہ ہوتی ہے چھاؤں اور جیسی آپ اکتم سے اس کے سامنے باہر نکلتے ہو اس سے تو بہت تیز دھوپ آنکھوں میں لگتی ہے جس سے کی نا تھوڑی سی دیرے کے لیے آدمی بلائنڈ سا ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس اچھے پیر آف گلاسز ہوں گے اچھی کولٹی کے تو آپ اس چیز سے بچ سکتے ہو اور آڑوں پہ تب ایسے بھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی آنکھوں سے جو ویژن ہے وہ اوجل نہیں ہونی چاہیے پلک جو پکنے کا بھی یہاں پہ گلتی نہیں ہونی چاہیے تو میک شور آپ ایک اچھا گلاسز لے کے ضرور چلیں نظر والا گلاسز کی بات نہیں کر رہا ہوں گاؤگلز کی بات کر رہا ہوں سن شیڈز کی بات کر رہا ہوں بہت سے لوگوں یو وی پولورائز رو تو اور زیادہ اچھا ہے مگر ضرور لے کے چلیں آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنی تیز دھوپ ہو رہی ہے اور اگر میں اچھے گلاسز نہ پہنا ہوں تو مجھے کچھ نہیں سمجھائے گا آنکھیں ایک دم چوندی آئی رہیں گی تو ہوپولی یہ انفرمیشن آپ کے کام آئے گی اگر آپ فیوچر میں کوئی ٹرپس وغیرہ پہ جاتے ہو سپیشلی ان ماؤنٹینز کیونکہ وہاں پہ کیا ہے نا بار بار ٹرنز چینج ہوتے رہتے ہیں کبھی آپ بھاڑ کے آگیا جاتے ہو کبھی آپ بھاڑ کے پیچھے چلے جاتے ہو تو یہ ہوتا رہتا ہے تو یہ جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے ایک مووی میں بھی اس بارے میں ہو ہے کون ہے جس نے پوک امڑ کے نہیں دے گا تو یہ وہی جگہ ہے کامک آپ کا پڑے گا کازا سے اوپر زوی بھائی پہلے جا چکے ہیں کامک اور یہ جو روڈ ہے اور یہ جو پلینز ہیں ونیوار ڈرائیوینگ ان سچ پلینز جس میں پلینی پلین ہے یہ بہت کم جگہ دکھتا ہے یہ ٹرین تھوڑا سا لڈاکھ والا ہے اس کو آپ بولتے ہیں تھانگ تھانگ ہوتی ہے فیلڈ کو کہتے ہیں تھانگ بودھی میں اور یہ اس وقت ہم تھانگ میں چل رہے ہیں کہ پہاڑ دور دور ہے اور فیلڈ ہے ادروایز ایسے روڈز ملتے نہیں ہیں ہمارچل اور سپیتی میں یہ زیادہ تر ایسے روڈز آپ کو لڈاکھ میں پائے جاتے ہیں موکہ گاؤں جاں موکہ پوکہ پوکہ گاؤں تھوڑا سا عجیب سا نام ہے اسی لئے ہم نے اس کو یومرز بنانے کے لئے پوکہ گاؤں آپ جب گاؤں کا نام ہے پوکہ پوکہ جب کراس کریں تو یہ فیلڈ آئیں گے اور پوہل بولے کو گاؤں ہے نام پو پوہل بولے کو کو تو آپ جب لڈاک آئیں گے نیکس سیزن تو آپ کو ایسی ہی آپ کو اس سے بڑے بڑے تھانگ میں چلوائیں گے گاڑی دیکھیں اب یہ پلین تھا اب ایک دم سے کھائی آ جائے گی ختم تھانگ یہ دیکھیں تھانگ ختم کھائی شروع ملہ اتنی موچھ آئی میں بھی اتنے پڑھوڑے پلینز ہیں پہاڑوں میں بھی پلینز ہیں اب گاؤں آئے گا اس کا نام ہے چلنگ 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 اور لڈاک میں بھی ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے چلنگ میں اس جگہ کا ویٹ کر رہا ہوں بہت دید سے یہ بہت دید سے کہ یہاں پہ ہم رکے تھے اگزاکٹی یہاں پہ میں نے ٹائم لابز بنایا تھا گھر آپ کو یہاں دے تو آپ دیکھ سکتا ہے جید بھائی یہ کیس طریقے کے روڈز ہیں میں بہت دید سے ویٹ کر رہا ہوں کہ یہاں کھاں ہیں کھاں ہیں کیونکہ یہاں پہ چٹانے ماؤنٹینز کچھ بھی کہلو اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جس جگہ میری گاڑی کھڑی ہے آج سے چھ سات سال پہلے یہاں پہ ہم نے ایک انڈیور کھڑی کی تھی بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں لمبی لمبی چھوڑ رہا ہوں تو ایسا نہیں ہے میں ایک فوٹو بھی ڈالوں گا ساتھ میں کہ انڈیور یہاں کھڑی ہے اور میں اس انڈیور کے ساتھ کھڑا ہوں اور آپ ویو دیکھو بھائی یہاں سے امیزنگ ویو امیزنگ کیا بھائی ڈیڈلی ویو ہے ڈیڈلی اور نیچے دکھاتا ہوں آپ کو ایک بار نیچے کا منظر دیکھیں آپ ریاں یہ کونسی ندی ہے یہ ہے ستلج ریور دیکھیں آپ تو ناکوں میں جو بھائیا تھے انہوں نے ہمیں پراتے اور بٹر دیا تھا کہ بھائی راستہیں بھوگ لگے شاوٹ آؤٹ شاوٹ آؤٹ شاوٹ آؤٹ ٹو کیا نام دا بندے ہے نام بھوگ لگے بھائی بھائی شوٹ دا ہے بہت بڑے بندے انہوں نے ہمیں پراتے اور بٹر دیا جو یہاں اب کام آ رہا ہے کیونکہ ہمارے بھائی کر بھائی راستہ ہے کوئی نام دے آپ نے کہا روپ کے تھوڑی سی یہی کھا لیں یہ وہ ایری آگیا ہے اب جب ندی ساتھ ساتھ چلے گی ابھی تو اور آگیا ہے وہ جس میں فل فلیجر ندی چلے گی یہ تو چھوٹے چھوٹے سے نالے بٹ ہاں یہاں سے جو Y4 Y4 میں آتے ہیں وہ یہاں گاڑی اتار گے تھوڑی سی آف روڈنگ کے مددلے دیں دیکھ رہوں گے آپ کو نشان اف روڈنگ کا ہم نے بھی گریہ اف روڈنگ ملتا ہو اور زیادہ آف روڈ کرنے کا ایکسٹریم آف روڈ یہ آگیا ہے شچلنگ آگیا ہے شچلنگ آگیا ہے چھوٹے چھوٹے پہلے ہی ہوتے تھے ریموٹ ویلیجز اب تو ایڈوانسمنٹ آگئی ہے ورنہ پہلے ہی ہوتا تھا کہ یہ ٹھنڈ میں یہ ساری گرمی اپنے ٹھنڈ کا انتظام کرتے رہتے تھے لکڑی کھانا اور اپنے جانوروں کا کھانا یہ سب ان کی ہوتی تھی اور پھر اس کے بعد جب برف پڑی تو یہ ڈسکنیکٹ ہو جاتے تھے پورے ورلڈ سے یہ ہی تو یہ ہی ہوتے تھے ریموٹ ویلیجز اب جو ہے اب راستے کھولے رہتے ہیں پی آرو کام کرتی رہتی ہے تو یہ کنیکٹڈ رہتے ہیں یہاں پہلی فارمنگ بہت ایڈوانسمنٹ آگیا ہے یہاں پہ بھی آپ جو ہے جو ہے یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ سارے گھر یہ ہم پہنچ چکے ہیں آلموسٹ کازا کازا میں بیسکلی ہم انٹری لے رہے ہیں اور ہمارے جو بائیکر بوئے تھے وہ ہم سے پہلے پہنچ چکے ہیں ہم ان کا ویٹ کر رہے تھے اور وہ پہلے ہی ہم سے اراؤنڈ ایک ڈل گھنٹہ ہو گیا ہوگا آدھا پونہ گھنٹہ پہلے وہ ہم سے پہنچ چکے ہیں یہ آگیا زاستر اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورٹ پہ لکھا ہے کازا ایٹ کلومیٹر سیونٹی فور اچھا سیونٹی فور ہے تھاؤزنڈ نہیں ہے ہم تھاؤزنڈ پڑھ رہے تھے ہم لوگ کرت پڑھ رہے تھے یہ کازا کے ہم مارکٹ سائیڈ گھس رہے ہیں یہ بس ٹینڈ یہ کازا کا بس ٹینڈ ہے اچھا بلکل ایک اولڈ کازا ہے اور ایک نیو کازا ہے یہاں پہ بھی اولڈ نیو ہے منالی کی طرح جی بھائی ایک بریج ہے اس کے ادھر اولڈ ہے یہ اولڈ کازا میں کچھ ہے بھی ہم تو اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کا ورلڈ کا ہیسٹ پیٹرول پاپ اسی گلی بھی ہاریں کازا یہاں آپ کو دکھائی دی یہاں سارے اتنے سارے ہوم سٹیز کیفیز بنے ہیں انفیل پوائنٹ ہم لوگ نکلے تھے ہم لوگ نکلے تھے 10 بجے اور اب بج رہے ہیں 4 20 تو اکارڈنگ دو بھائی ہم بہت سلو چل رہے ہیں اور بہت لیٹ چل رہے ہیں ہماری گاڑی ایسی ہے اس وقت سے ہم سلو ہیں یا ہم تھوڑا بیچ پہ رکھنا تو بنتا یہاں تھی لمبی ڈرائیو ہے تو ہم رک رک کے چل رہے ہیں اس لیے ہم لیٹ سے پہنچے پتہ نہیں مگر ہاں تھکان تو ہو گئی ہے کیونکہ بہت زیادہ پسٹن ڈرنز ہوتے ہیں سامنے کی پیک دکھائی ہے اب اگدم سامنے ہماری جو پیک ہے اس پہ اوپر کی طرف برف ہے یہی پیک ہے سامنے نہیں تو رات پہ تو بہت ٹھنڈ جائے گی راہت کو مائنس 15 تک جائے گئی ہے اور یاد ہے آئی لف سپیٹی کا بورڈ آنے والا ادھر یہ لکھا ہے یہاں پہ آئی لف سپیٹی اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں دنیا کا سب سے اونچا پیٹرول پمپ یہ آپ کو دکھا رہا ہے انڈیا نوائل کا پیٹرول پمپ یہ دنیا کا سب سے اونچا پیٹرول پمپ ہے اور ابھی اب ہم کازا میں نہیں رک رہے ہیں یہ ہمارے بائیکر بھائی جو تھے وہ یہ رہے تو یہ اب ہمارے ساتھ بیٹھ گئے ہیں اور ریان بھائی بائیک چلا رہے ہیں ہمارے بھائی چلا رہے ہیں تو احمد بھائی یہ بھی بہت اچھے ریول کے ٹریولر ہیں بہت گھومتے ہیں اب آپ خود دیکھ لو کہ ہم تینوں گاڑی میں ہیں اور یہ پورا راستے بائیک سے ہی آئے ہیں تو احمد بھائی اب ہم کہاں جا رہے ہیں نیکسٹ ہمارا کیا ہے ہم بسکلی جا کے رکے ہیں کہاں ہم بھی ایکdriven اچھے ہم choose رہے ہیں آمجم ہم آج ہاں ڈیان کومک고 کزونکہ اور وہاں رہنرہ بہت ہی چھے بہت ہی آپ کو من chores دیکھنے با ستار گزنگ ستار گزنگ تو راتکا اپلا ہے کیونکہ ہاں ستے پاس با ستار گزنگ موارا پہلے ہی پلان ہاں دیکھتے ہیں بہت ہاں ایڈوینچر ہونے والا ہے ان گزر ہے وہی چھوٹی رہا ہے یہ ہے یہ کیا ہے یہ ہے یہ ہے یہ سبیلی اسکلتی ویلئی ہے اور یہ اندین آبینی کیا ہے یہ علمکک کا آپ کو دکھنا ہوگا اس میں علمکک برینز ہے جوز تم پیتر اور پیرامل کرنے ویلی ہیلی کمپیٹیشن یہ راستہ ہے کومک کا اور پورا آف روڈ ہے گاڑی میں نیچے ٹن 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 پتھر بجرے ہیں جتنا ہی بچا کے چلا لوں پائی پورا حال ہوا پڑا نیچے ٹن ٹن بجرے ہیں پتھر اور کومک میں ہے ورلڈ کا ہائیسٹ ریشتران ورلڈ کا ہائیسٹ ریشتران تو آپ کو ورلڈ ہائیسٹ ریشتران بھی دکھاتے ہیں آج اور دکھیں گے کیا اس پیشالیٹی ہے اس کی اچھا کھین ناڑی عنہ اس کے پاس کھین ٹھا ٹن ٹن کی پانکک ہی بھائی پاک unrelated ان میں ہے اور کھینچوں کی ہے اور خیال ایک اللی لوگ صالح ہے جن اور بجے بر became ڈاوم دیشنے ایسیٰ ہے سوال ٹھیک کرے دیکھو آپ کو دیکھاتے ہیں ایک بار پہنچ جائیں پہلے پہلے ہی پڑے گا ہکم ہکم تو ہم بات پہ جائیں گے ہم جاتے میں دیکھیں گے دیکھو اس خلال ورلڈ ہائی ایس ٹھیک کرنا پڑے فیسٹ بھی دیکھاتے ہیں آپ کو احمد بھائی جب میں پہلے آیا تھا یہاں پہ تب بھی روڈز ایسا ہی تھے یہاں کے یہاں کے روڈ نہیں بن پائیں میرے کو دکھتا ہے بھائی بہت ہی بمپی رائد ہے یہاں کی تو اچھلی بھائی here is always ہے اس ہرکی ویدی ہرکو ہے ہرکو ہے ہرکو ہے ہرکو ہے ہرکو ہے ہرکو سے کام کریں باتے ہوں گے بہت ہے ہمارے عدنان بھائی آپ کو دکھا رہے ہیں ہاں چھوٹے سے دکھڑے ہوں گے آپ کو دیکھے کانگیا یہ دیکھئے بہت دور یہ کتی دور ہے دیکھئے چڑے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں یہ جو آپ ریڈوارہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے دنیا کا سب سے ہائیسٹ پوز باکس اور پوز آفیس نیچے ہے اور یہ ہے پوز باکس دیکھ سکتے ہیں آپ اچھا خاصا بڑا ہے بھارتی ہے ڈاک ویبھاگ اگر آپ یہاں سے یہاں سے ڈالتے ہیں بہت سے ٹوریس آتے ہیں وہ یہاں سے لیٹر پوز کرتے ہیں پوز کارٹ پوز کرتے ہیں پھر وہ سٹائم ویمپ ہو کے ان کو اپنے گھر پر ملتا ہے تو وہی بڑا ایک تغڑا ایکسپیرینس ہے this is Hikkim یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں کتی دور دور بنے ہوئے ہیں گھر لوگوں کے راستہ مغیر بہت خطرناک ہے بھائی ہل ہل کے حالت خراب ہو گئی اتنا شملہ سے کازہ تک تھکان نہیں ہوئی اتنا کازہ سے یہاں تک تھکان ہو گئی اور یہ ہے دنیا کا سب سے ہائیسٹ ریسٹرون راستہ بہت زیادہ خراب تھا میرے حال سے صرف یہ جو کچھا راستہ تھا اس کے بعد یہ پانچ سو میٹر کا پیچ تھا جو ہمیں کلیئر ملائے جو جس پہ ہم ابھی چل رہے ہیں بھائی حالت کی ہو گئی ٹائٹ ہے پھش یہ پوری منسٹری ہے یہاں پہ سو یہ ہے ورلڈز ہائیسٹ رسٹرون یہ ہے منسٹری یہ آپ یہاں کا ویو دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف پہاڑی پہاڑ ہے بھائی مگر ویو تو بہت شاندہ رہا ہے بھائی بھائی نہیں یہاں تک پہنچنے میں میری تو بینڈ بجگئی اور گاڑی کی بھی تھوڑی سی بینڈ بجگئی آپ کو دکھاتا ہوں جو نیچے کور ہوتا ہے وہ پورا پھٹ چکا ہے ایسا نہیں ہے کہ اپنی جگہ سے نکل گیا ہے مگر پورا ٹوٹ چکا ہے بدلوانا ہی پڑے گا اسے تو بھائی اگر آپ کی گاڑی لورڈ ہے تو میں سجس نہیں کروں گا کہ آپ گاڑی کو لے کے یہاں آؤ یا اگر ہونڈا سٹی ہے آپ کی اور لورڈ بھی نہیں ہے تب بھی میں سجس نہیں کروں گا گاڑی بہت کمفرٹیبل ہے بلکل نہیں تھکاتی کتنا بھی آپ چلا لو کتنی بھی لمبی ڈرائیو کر لو فیول اکنومی وائز ڈیوریبیلٹی وائز ایک لمبر مگر یہاں کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ روڈز جو ہیں ساتھ نہیں دیتی یہاں پہ بھائی آلٹو ہی کامیاب ہے آلٹو سیلیریو کے ٹین یہی کامیاب ہے چھوٹی سی ہوتی ہیں پھدکتی چلی جاتی ہے تو اب چلتے ہیں اندر بھوک لگ رہی ہے بہت جاندار اور دیکھتے ہیں کیا کھانے کو ملتا ہے یہاں ہاں 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 پہنچ گئے ہیں اوپر بہت لوگ آتے ہیں ہاں پہ بہت گروپس نے اپنے سٹیکرز لگا رکھے ہیں ہاں پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلی اب کچھ دیکھتے ہیں کھلا بھی ہے کی نہیں کچھ کھلا بھی ہے یہ بند ہے بند ہے بھائی یہ تو شوٹ ہو گیا بہت گندہ اب دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں ہم لوگ تو ہمارا جو ورلڈ ہائیسٹ ریسٹرنٹ تھا وہ تو بند ہے اس ٹائم بکاوز آف ڈا کولڈ تو یہاں پہ کچھ لوگ ہیں انہوں نے ہمیں یہ چائے پلوائی بہت بوری حالات ہو گئی تھی بھائی یہاں تک تو وہ پتا رہے ہیں کہ بھائی سردی بہت شروع ہو گئی ہے یہاں پہ اس ویے سے اب یہاں سے بند کر کے وہ لوگ اپنا میچے چلے گئے ہیں اور یہاں پہ بھی ایک فنکشن تھا جس کے چلتے یہ لوگ یہاں تھے تو ہمیں یہ چائے بھی نصیب ہو گئی ورنہ یہ لوگ بھی نہیں تھے یہاں پہ بلائی لوگ یہاں رہتے نہیں ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ اس میں پانی گرام ہو رہا ہے کیا چھوڑ کھیا ہمیں چھوڑ دا بی رثرس پیچوڑ دار Iti یہاں ج викانبور رابع ہو گیا چگوڑ دا بڑھ ہر آہف ہے پہانبور رہان ہے پڑھی ہے پڑھیا ہے پڑھیا ہے ہیں پڑھیا ہے پڑھیا ہے پڑھی ہے دا birth Shirley مجھے پہنبور رہے ہیں един ہے پڑھی سے بھکا ہے یہی شگے ہیں چھوڑا ہے یہ کہہ رہی ہے یہاں چاہے چھوڑیئے آہو یہاں سے تین چار کلومیٹر دور یہ لوگ بھی وہاں جا رہے ہیں کہ وہاں آپ کو بڑیا کھانا ملے گا بھائی یہ تو ایڈونچر یہ پورا یہاں پہ سب کچھ انپریڈکٹیبل ہوتا ہے آپ جو پلان کر کے آتے ہو ہم ضروری نہیں ہے وہ ہی اگزیکیوٹو تو چلتے ہیں نیچے اور دیکھتے ہیں یہ جو آپ کو ٹینٹ سا دکھ رہا ہے یہاں پہ تھا وہ فنکشن جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا تو وہ فنکشن دو وائند اپ ہو گیا ہے باکی یہاں پہ شاید ان کا کھانے بینے کا پروگرام تھا تو آپ ایک چیز دیکھو بیٹھے اپنے بھائیلوں کے ریڈ میں اور بلو میں انہوں نے بولا یار اب تم کہاں جاؤ گے کہاں کھانا ڈھونڈو گے ملے نہ ملے انہوں نے ہمیں اپنے یہاں بڑھلایا اور they are giving us food and tea اور I believe they won't charge us anything وہ خود ہی پوچھ رہے ہیں بھائی یہ کھاؤ گے بھائی وہ کھاؤ گے دیکھو دیکھو خودلا اللہ کے دے رہے چیز ہے یہ کھاؤ گے وہ کھاؤ گے کیا کہ تو ملے بہت زیادہ اگر آپ یہاں بھز جاؤں اور آپ کو کوئی اگر مل جانے گا اگر لوکل تو وہ آپ کو ایسے اکیلے نہیں چھوڑے گا سفر کرنے کے لئے اس میں خود آپ کا جھگاڑ ہو ہی جائے گا دیکھو یہ سارا کھانا بھائی بھوک میں تو یہ بھی ایک نمبر لگ رہا ہے بریانی لگ رہی ہے ہمارے بھائی ہمارے بھائی ہمارے بھائی ہمارے بھائی ہمارے بھائی مطلب اگر کبھی آپ یہاں پھنس جاؤ کہیں اور آپ کو کوئی لوکل مل جائے گا آپ کو کھانے اور رہنے کا جھگاڑ کر ہی دے گا اکیر آپ کو پھنس نہیں دے گا پھائیں یہاں کی مجھے سپیشیلیٹنگ مجھے پھاچت ہے اور جو ہمارے غیان بھائیں ہیں وہ بھی یہ بات بہت زور دے رہے تھے بھائی جی تو بھائی جی ابھی کا اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ہم لوگ کومک سے نکلے ہیں جو کی ورلڈ ہائیسٹ ویلیج ہے ریسٹورنٹ بھی ہے بھائی جی اور ادھر ایک گومپا ہے جس کو انگلیج میں ہم مونیسٹری بولتے ہیں تو ہم یہاں سے نکلے آج ان کا کوئی فنکشن تھا تو ان لوگوں نے ہمیں کھانوانا کھلایا فری آف کسٹ یہ تو ان کی مہمان نوازی بڑھی آیا اور چائے پلائی چائے بھی بہت ہی اچھی تھی اس میں کوئی سی جڑی بوٹی تھی تو اب ہم لوگوں کو نائٹ سکائے دیکھنا ہے نائٹ سکائے بیسکلی یہ ہے کہ ہمیں گیلیکسی دیکھنی ہے اور ملکیوے دیکھنا ہے تو اس کے لئے آئیڈیل لوکیشن ہے لانگزہ اب ہم لانگزہ کی طرف جا رہے ہیں رات کے سوا سات بج رہے ہیں شام کے یہاں تو بالکل رات ہی ہو چکی ہے اور روڈ بہت اچھی ہے یہاں کی یہاں کی اچھی ہے کومک سے لانگزہ کی اچھی ہے پہلے والی تو بھائی صاحب وہ روڈ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے اس لئے اب نیکس ٹائم آئیں گے تو آپ کو اچھا ملے گا وہ روڈ ہے اور بہت اچھا ہے زوبی کی گاڑی ایک ڈگری دکھانے لگی ہے جبکی اور یہ دیکھ سکتا آپ سنو ہے سائیڈ میں ہلکی ہلکی سی اور ویسے جو ٹیمپریچر ہے وہ نیگٹیو میں ہے مٹ گاڑی کا پتہ نہیں ہے ون ڈگری دکھا رہی ہے اور پیچھے ہمارے بائیکر بائی بھی چلا رہے ہیں اسی میں بائیکر بائی کو ہم نے بولا تھا کہ وہیں کھڑی کر دو بائیک اور بائیک گاڑی سے چل لو آپ سنو اٹھا لیں گے نہیں بائیک سے ہم ہوا میرے میں کرنٹ پورا ہے اور چلی ہم پہنچتے ہیں اوپر اور دکھاتے ہیں آپ کو کیامرا جسٹس کر پاتا ہے نہیں کر پاتا آپ کو گیلکسی دکھا پاتے ہیں ہم کی نہیں دکھا پاتے ہیں تو ہم جا رہے تھے ہان لے ہان لے کا راستہ تو ہمیں نہیں ملا بہت گھوما ہم لوگوں نے بہت زیادہ کنفیزن ہو رہا تھا تو جو پکا راستہ ہم لوگوں کو دکھا اس میں ہم چل پڑے اور یہ راستہ ہمیں واپس کازا کی طرف لے کے جا رہا ہے مگر دو منٹ کے لئے ہم یہاں رکے تھے کیونکہ بھائی رہان نے بولا کہ بھائی دیکھو ہان لے تو جانی پائے بہترین سٹارز دکھاتا تو دو منٹ کے لئے ہاں رکو گاڑی کی لائٹ ویٹ آف کر آکے تو یہاں سے جو نظارہ ہے آپ لوگوں کو موبائل کی کیمرے سے تو کبھی نہیں دیکھ سکتا لاکھوں روپے کے جو کیمرے ہوتے ہیں ان سے ہی دیکھ سکتا ہے تو ایک بار ایک قدو کا اکو سٹارز دیکھ رہے ہوں تو دیکھ رہے ہوں باقی تو میرا ہاتھ اتنے کاپ رہے ہیں یہ بھی ایک سٹار ہے ایسے بہت سارے سیکھڑوں سٹارز ہیں ایک یہ الگی ایکسپیرینس میں نے زندگی میں پہلی بار کیا ایک بار لداخ میں کیا تھا پہلی بار تو نہیں خیری ہے ایک بار لداخ میں کیا تھا اور ایک بار میں یہاں پہ کر رہا ہوں باٹ اکوڈنگ ٹو ریان ہان لے کا جو نظارہ ہے وہ یہاں سے ٹین ٹائم برائٹرز ہیں تو آپ پلان کرو تو دن کا پلان کرنا دیکھو رات کی وجہ سے ہم لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہوگا راستے میں اور ٹائم بھی بہت ویسٹ ہوا کوئی فائدہ نہیں ہوا تو اب ہم جا رہے ہیں واپس کازا کازا بھی جلدی پہنچنا ضروری ہے کیونکہ اگر ہم دیر سے پہنچیں گے تو ہمیں کوئی ہوتیل وغیرہ نہیں ملے گا سو فائنلی اب ہم کازا پہنچ چکے ہیں اور ہم اپنا سٹے کر رہے ہیں ہوم سٹے میں یہ نیچین کا نمبر ہے اور وہ بھی ہم سے کہہ رہے تھے کہ بھائی اب اس سیزن میں کیوں آگئے سپٹیمبر تک آتے تو زیادہ بڑھیا رہتا پانی وانی کا ایشو نہیں آتا کیونکہ اس ٹائم کے یہاں پہ پانی کا ایشو بہت زیادہ ہو جاتا ہے رات سے لے کے صبح تک سارے پائپس وغیرہ جم جاتے ہیں تو واشنوم وغیرہ کا بڑا ایشو ہوتا ہے تو وہ بھی ہم سے یہ ہی کہہ رہتے بھائی خیر یہ ریحان بھائی کے جاننے والے ہیں مطلب ریحان بھائی پہلے یہاں آکے رکھ چکے ہیں سیٹ کی چلو آپ رکھ جاؤ میں صبح آپ کے لئے گرم بانی وغیرہ ارنج کر دوں گا ویسے تو یہ کلوز ہیں اس ٹائم اور ساری پروپٹیز جو ہمیں نظر آ رہی ہیں اور لوگ یہاں پہ بہت ریرلی وزٹ کر رہے ہیں تو ہمارے تو دیوالی کی چھٹیاں تھی اس لئے ہم لوگ آگئے خیر ایک بار میں آپ کو روم کا ایک چلک دکھا دیتا ہوں ویسے تو اوپر بھی رومز ہیں بٹی انہوں نے سب سے بڑا ان کے پاس ایک ہال ہے وہ ہمیں دے دیا ہے یہ ہے وہ روم اچھا خاصا بڑا ہے چاروں ہم اس میں سو جائیں گے اور پر ہیڈ جو یہ ہم سے چارج کر رہے ہیں وہ 300 روپیز یا 350 روپیز ایسی کچھ پر ہیڈ چارج کر رہے ہیں فورا نائٹ سٹے تو ریان بھائی کا کی رسپیکٹ کے چلتے ہم یہاں رک پا رہے ہیں اور اتنے کم پیسوں ہیں تو اسی کے ساتھ میں آج کا یہ ولوگ ہی ختم کرتا ہوں ڈے تھری یہ ہی ختم ہوتا ہے اب ملیں گے اگلے ولوگ میں ڈے فور میں کر ہم کہا جاتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ میں آپ کو تب ہی بتاؤں گا موسٹ پرابلی جو پلان ہے وہ ہے پن ویلی جانے کا بٹ پلان ابھی تو ہے پن ویلی کا بٹ صبح ایگزیکیوٹ ہو پاتا ہے کی نہیں ہو پاتا وہ ہم کل صبح ہی دیکھیں گے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریے شیئر کریے مجھانا سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن دوانا نہ بھولیں اور جب یہ ولوگ آئے گا آپ لوگ اسے دیکھیں گے تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ ان ولوگ میں کیا کمی ہیں کہاں اس سے گلتیاں ہوئی ہیں تاکہ ان فیچر اگر میں کوئی ایسا ٹرپ والا ولوگ بنا ہوں تو ان باتوں کو میں دھیان میں رکھوں مجھے